پاکستان کا ذکر قرآن میں یہ بات بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی پاکستان کا ذکر قرآن میں آج سے چودہ سو برس پہلے گی اب دیکھئے سورہ عراف کے آیت نمبر ایک سو در تیسے بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے سخت عذاب میں تھے فیرونی انہیں جو عذاب کے رہے تھے اور پھر خاص طور پر جو ایک خواب دیکھا تھا فیرون نے اس کے بنا پر اسے مشورہ دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا تھا قتل عام وہ جو اکبر العبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فیرون کو کالیج کی نسوجی کالیج بنا دیتا تو قتل ہو گئے ہوتے ہیں یہ بھی تو قتل ہی رہی ہیں وہ قتل عام ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہم پر تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مسائب تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو فرق واقع نہیں ہو اس کے جواب میں موسیٰ کا قول مطلب ہوا ہے قَالَ عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُحْلِكْ عَدُوَكُمْ موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے جیسے کہ کر دیا فرعون کو اس کا لاؤ لشکر غط کر دیئے وَيَسْتَغْلِكَ فُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں خلافت کے زمین کی آئی نا بعد میں خلافت عبد آود حضرت دعود کی سلیمان کی تعلود کی ساری خلافتیں کس کے کی فَيَنْزُرَكَيْفَتْ عَمَلُونَ پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے یہ فَيَنْزُرَكَيْفَتْ عَمَلُونَ بہت اہم ہے ہمیں بھی اللہ نے ہندو کے غنبے سے بچایا ہمیں ایک آزاد ملک دیا پھر دیکھیں گے تم کرتے کیا تم اپنے وعدوں میں سچے نکلتے ہو یا جھوٹے فریبی ومبکار نکلتے ہو یا وعدہ پورا کردے والے نکلتے ہو یہ گویا کہ ایک امتحان اللہ کی طور سے ہم ساٹھ برس سے زیادہ ہو گئے باسٹھ برس اس امتحان میں مطلع ہیں اور ہر روز جو طلوع ہو رہا ہے ہماری ناکامی اس امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمائع ہو رہی ہے we have failed utterly